ایک بہت خاص بات میں آپ کو بتاؤں جب کوئی شہید ہو گیا اس کو تو جب کہتے ہیں نا شہید بھئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید شہدہ جنگ اہد میں شہید ہو گئے تب ہی تو شہید کہلائے حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تھے جبی سے شہادت کا فیصلہ ہو گیا ایسا شہید کہیں ہی سونا ہوگا آپ امام حسین کیا خلیفہ بننا چاہتے تھے نہیں کیا یدید کو ہٹانا چاہتے تھے نہیں توبہ کرانا چاہتے ان کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن آج جو یدید کو لوگ اچھا کہتے ہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی تم دعا کرو تمہارا حشر یدید کے ساتھ ہو جائے اور میں دعا کرتا ہوں میرا حشر ہوتا ہے ان کے ساتھ ہو جائے اگر آپ کو اتنے ہی پیار ہے حضرین آج کا دن بہت مبارک ہے آشورہ محرم الحرام بہت ہی مبارک دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت امام حسین علیہ السلام تک اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو خوب نوازا ابھی جیسے مولوی آنس احمد آپ کو بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آشورہ محرم پر پہلے بھی لوگوں کی توبہ قبول کی اور آگے بھی تو قبول کرے گا مجھے امید ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنی امت کے لیے ہے تو آشورہ محرم الحرام کی فضیلت برکت رحمت بہت زیادہ ہے الفاظ میں جس کو ہم بیانی نہیں کر سکتے آپ یوں سمجھے کہ فرون کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا آج بھی کہا جاتا ہے فرون بنا ہوا ہے فرون بنا ہوا ہے تو فرون مصر کا ایک بادشاہ تھا اور فرون جو تھا اس کا نام نہیں تھا اس کا لقب تھا جیسے ہمارے بھارت میں اگر کوئی صدر بنتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے راشتر پتی راشتر پتی نام نہیں ہوتا یہ لقب ہوتا ہے نام تو کچھ اور ہوتا ہے تو مصر میں جو بادشاہ بنتا تھا اس کو کہا جاتا تھا فرون وہ لقب ہوتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرون تھا اور فرون کا ذکر قرآن کریم میں بھی کئی جگہ پہ ہے اور اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا انا ربکمالعلا میں تمہارا بڑا رب ہوں اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا اور اتنا ظلم کرتا تھا منی اسرائیل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ آپ سونج بھی نہیں سکتے سونج بھی نہیں سکتے آپ پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کھرا دیتا تھا عورتیں اور مرد اس کے گھروں میں پھرتے تھے تلاش کرو کہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں بچہ پیدا ہوا اور اس کو کٹا اور کھوڑے بٹا جی بڑھوں پہ ظلم جوانوں پہ ظلم عورتوں پہ ظلم آپ سونج بھی نہیں سکتے اور ایک سال دو سال نہیں سالوں سالوں لیکن جو فیرون کو اللہ نے غرق کیا دریائے نیل میں اور بنی اسرائیل کو فیرون کے ظلم سے نجات ملی وہ آشورہ کا دن تھا کوئی راستہ نہیں تھا فیرون کی ظلم سے نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا کوئی سنوائی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے جو نوازہ ہے آج کے دن تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں بھی نوازے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل چہدہ کربلا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازے گا کچھ لوگ کھجڑا پکاتے ہیں کچھ لوگ حلیم پکاتے ہیں کھجڑا جو ہوتا ہے اس میں سب طرح کے ناج ہوتے ہیں سب طرح کے ناج وہ کس لیے پکاتے ہیں کہ جتنے ہم نے اناج اس دیکھ میں ڈالے ہیں ان سب میں برکت ہو جائے یہ نیت ہوتی ہے سب میں برکت ہو جائے اگر ہم نے گوشت ڈالا ہے تو سارے سال گوشت میں برکت ہو جائے چامل ڈالے ہیں تو چامل میں برکت ہو جائے اناج ڈالے ہیں گہوں ڈالا ہے تو گہوں میں برکت ہو جائے وہ ایک چیز ایسی بناتے ہیں کہ سارا اس میں آ جاتا ہے اور نیت یہ رہتی ہے کہ آشورہ محرم میں ہم جو یہ نیاز کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں برکت عطا فرمائے گا تو دستر خان وسیع کرنا الگ الگ طور سے لوگ آشورہ کے دن کو کارے خیر کرتے ہیں لیکن آپ سے میں جو خاص بات کہنا چاہتا ہوں سب سے بڑا نیک کام جو ہے آشورہ پر وہ ہے محبت شہدائے کربلا سب سے بڑا کام کیوں کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں دو بڑی بہت عظیم چیزیں عظیم نعمتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں انتارکن فیکم سقلین بہت عظیم چیزیں مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے اللہ کی کتاب پرانے کریم اور ایک ہے میرے اہلِ بیت میرے خاندان والے جب تک تم ان سے جڑے رہو گے ان سے محبت کرتے رہو گے قرآن شریف کو پڑھتے رہو گے سمجھتے رہو گے میرے اہلِ بیت میرے گھرانے سے محبت کرتے رہو گے تم انشاءاللہ اللہ کے ہاں محبوب بنے رہو آج بھی آپ کو تعجب ہوگا کہ یزید کی حمایت کرنے والے موجود ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ یہ کہتے ہیں امام حسین نے تو غلطی کری امام حسین کو تو جانا نہیں چاہیے تھا بہت کچھ کچھ بولتے ہیں جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اہلِ بیت سے محبت کر رہے ہیں تو بتائیے یزید کی اوپر یہ فرض نہیں تھا اہلِ بیت سے محبت کریں بہی ہم کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں مسلمان کر رہے ہیں یزید بھی تو مسلمان تھا ابن زیاد بھی تو مسلمان تھا ابن سعاد بھی تو مسلمان تھا سارے جتنے اس کے فوجی تھے نماز پڑھتے تھے اعذان دیتے تھے وہ بھی تو مسلمان تھے ان کا فرض نہیں تھا اہلِ بیت سے محبت کریں تعجب ہوتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کے حرمائیت لیکن کوئی بات نہیں ہمیں کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہے ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت کو ظاہر کرنا ہے ظاہر کرنا ہے اپنی زبان سے بھی اپنے دل سے بھی اور ایک خاص بات آپ سمجھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت لوگ کہتے ہیں کہ میاں حضرت حمدہ بھی شہید ہوئے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے حضرت عمر بھی شہید ہوئے حضرت علی بھی شہید ہوئے جنگ بذر میں لوگ بھی شہید ہوئے اور جنگوں میں بھی شہید ہوئے تو حضرت امام حسن میں اور سارے شہیدوں میں کیا بھائی وہ بھی شہید ہیں وہ بھی شہید ہیں اگر آپ شہدہ کربلا کا ذکر کر رہے ہو تو حضرت حمدہ کا بھی تو کرو بھائی جنگ وزر کے شہیدوں کا بھی تو کرو بے شک آمن نہ صدق نہ جتنے شہدہ اسلام ہیں ہمارے سر پہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں ایک بہت خاص بات میں آپ کو بتاؤں جب کوئی شہید ہو گیا اس کو تو جب کہتے ہیں نا شہید بھائی حضرت حمدہ رضی اللہ تعالی عنہ سید شہدہ جنگ اہود میں شہید ہو گئے تب ہی تو شہید کہلائے حضرت امام حسین جب پیدا ہوئے تھے جب ہی سے شہادت کا فیصلہ ہو گیا ایسا شہید کہیں ہی تو نہ ہوگا آپ نے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں تھی حضرت عباس کے رشتے میں تھی گھر پہ آتی تھی ایک دن آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں یا رسول اللہ میں نے آج بہت ہی بہت ہی برا خواب دیکھا ہے بہت ہی برا خواب دیکھا ہے میں تو در گئی لرز گئی کام گئی میں نے آج بہت برا خواب دیکھا حضور نے فرمایا کیا خواب دیکھا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں کسی نے رکھ دیا بظاہر تو خواب واقعی کہ رسول اللہ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا اور ان کے گود میں رکھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا خواب نہیں ہے یہ اچھا خواب ہے حضور نے فرمایا فاطمہ کے ہاں جو بچہ ہونے والا ہے وہ سب سے پہلے تمہاری گود میں آئے گا یہ ہے اس کی تعبیر دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کی تعبیر جب حضرت فاطمہ کے ہاں امام حسین پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضرت امی فضل کے گود میں آئے حضور نے فرمایا دیکھو ہو گئی نہیں تمہاری تعبیر ایک دن حضرت امی فضل جب آئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو جو چھوٹے سے بچے تھے پیار سے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے آنکھوں میں آس ہوا رہے تھے امی فضل آئی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں کیا دیکھ رہی ہوں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں کیا دیکھ رہی ہوں آپ اپنے نوازے کو گود میں لی ہوئے ہیں پیار کر رہے ہیں اور آنکھوں میں آس ہوا ہیں حضور نے فرمایا جبرائیل آئے تھے جبرائیل مجھے بتا کے گئے ہے کہ میری امت اس بچے کو قتل کرے گی امی فضل نے کہا اس بچے کو قتل کرے حضور نے فرمایا ہاں اس بچے کو قتل کرے گی اور جبرائیل مجھے اس جگہ کی بٹی دے گئے ہے جس جگہ پر اس کو قتل کیا جائے گا اور وہاں کی ایک لال مٹی جبرائیل مجھے دے گئے یہ کب کی بات ہے جب حضرت امام حسین پیدا ہوئے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عمر چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن یہ کل عمر تھی چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن آپ چھپن سال لگا لی جائیں تو یہ جو واقعہ ہے جبرائیل آئے تھے چھپن سال پہلے کا ہے نا ایسی کوئی شہادت نہیں ملے گی آپ کو کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی جبرائیل نے آکے بتا دیا ہو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں ایک طرف اپنے سابزادے کو لے کے بیٹھے تھے اور ایک طرف حضرت حسین کو لے کے بیٹھے تھے گود میں دونوں طرف دونوں بچے بیٹھے تھے فرشتہ آیا کہنے لگا اللہ نے آپ کو سلام کہلوایا ہے اور کہا ہے کہ ان دونوں بچوں میں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ رکھ لیجئے اور ایک ہمیں دے دیجئے جو آپ کو اچھا لگے وہ رکھ لیجئے اور ایک ہمیں دے دیجئے اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے کہ اس بچے کو لے لے گا انتقال ہو جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فاطمہ کے بیٹے کو لے رہا ہوں اپنے بیٹے کو میں نہیں دے رہا اللہ کو دے رہا ہوں تو آپ یہ دیکھئے صحابہ کرام سے حضور نے فرمایا میرے بیٹے کا دکھ تو مجھے ہوگا لیکن حسین کا دکھ میری بیٹی کو بھی ہوگا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو دکھ ہو کتنی محبت ہے یہ دیکھیں آپ کتنی محبت ہے تو پچاس پچپن سال پہلے جس شہادت کا اعلان ہو گیا جبرائیل مٹی دیکھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی اپنے سینے سے لگائی اور سینے سے لگائی پھر آپ کے آنکھوں میں آسو آئے اور پھر وہ مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی تھی ان کو دے دی اور کہا اس کو رکھ لو ابھی تو یہ مٹی ہے جس دن یہ لال ہو جائے گی اس دن میرا بیٹا شہید کیا جائے گا حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی شیشی میں رکھ لی اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کے لئے نکلے تھے تو ام سلمہ بار بار اس مٹی کو دیکھا کرتی دی کہ کہیں لال تو نہیں ہو گئی اور مٹی کو مخاطب کر کے بولتی دی اے مٹی جب تو لال ہو جائے گی وہ بہت بہت بڑا دن ہوگا تو وہ مٹی تھی اور لال ہوئی حضرت ام سلمہ کے گھر میں شیشی میں وہ مٹی لال ہوئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شہادتیں تو واقعی اسلام کے شہید تو بہت ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں ہم کیا ذرہ ناچیز ہم کیا جو شہدہ اسلام ہیں اور سید شہدہ حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ ہوا ہیں سب چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں ہم سب کا احترام کرتے ہیں لیکن ایسی شہادت تاریخ میں نہیں ملے گیا اور بھی شہادت بھی ایسی کہ خاندان کے سولہ سترہ لوگ شہید ہوئے ایسی بھی نہیں ملے گی خاندان کے لوگ دیکھئے آدمی اپنا دکھ اٹھا لیتا ہے اپنے بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا جب بچہ ہوتا ہے نا تو ماں باپ تکلیف اٹھا لیتے ہیں تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو ہر طرح کا راحت دیتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی گود میں علیہ اصغر کی شہادت ہوئی جو چند مہینے کے تھے گود میں تھے دشمن کا تیر آکے لگا حلق میں خون کا فوارہ چھوٹا ان کی شہادت ہو گئی علیہ اصغر کی علیہ اکبر کی شہادت ہوئی اور خاندان کے لوگوں کی شہادت ہوئی تو یہ واقعی بہت ہے اور کہا جائے تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں ہمارے نبی کی خواہش تھی یہ کیونکہ شہید شہید کا درجہ بہت بلند ہے شہید جو ہے نا سیدھا جنت میں جاتا ہے سیدھا اللہ کے دیدار میں پہنچتا ہے اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے کوئی بیچ میں راستہ نہیں رکاوٹ نہیں ہوتی تو شہید کا جو مقام ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے دن تھے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کیا جاؤں اور آپ کی صحیح بخاری شریف کی کتاب الجہاد کی یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہی لودتو انی اقتل فی ثبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اللہ کی قسم حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میرے جان ہے اللہ کی قسم میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خائف تھی نا وہ امام حسین اور اہلِ بیت سے پوری ہوئی وہ اہلِ بیت سے پوری ہوئی امام حسین سے پوری ہوئی تو یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں ہم کیا سمجھیں اس کو شہید زندہ ہوتے ہیں میں پڑھ رہا تھا کتاب میں حدیث شریف میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے انسان اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنا چیمٹی کے کانٹے سے جب انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے اگر کسی کے کوئی چیمٹی کانٹ لے اتنی تکلیف اور جب شہید کی روح اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور جنت نظر آتی ہے اور سب کچھ نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شہید سے کہتا ہے اور کیا چاہیے بتاؤ سب کچھ تمہیں مل گیا ہے اور کیا چاہیے کہتے ہیں رب العالمین میری درخواست یہ ہے کہ میں پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر شہید کیا جاؤں مجھے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں بار بار شہید کیا جاؤں بار بار مجھے شہادت کا درجہ بھی یہ سب حدیثوں میں ہیں یہ محتبر مستند حدیثوں میں ہیں بنافتی موضوع حدیثوں میں نہیں ہے تو شہید جو ہیں نا وہ زندہ ہوتے ہیں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی نا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے اور نہ کہو جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اس کو مردہ نہ کہو بھئی ایک آدمی مر گیا دفن ہو گیا کفن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردہ نہ کہو پھر کیا کہیں بَلْ اَحْيَاؤن اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہے ایک سوال یہ پیدا ہوا نا اللہ نے کہا مردہ نہ کہو تو بھی کیا کہیں بھئی ایک آدمی شہید ہو گیا مر گیا کفن دے دیا دفن کر دیا ہمارے آنکھوں سے اجل ہو گیا اللہ فرماتا ہے مردہ نہ کہو تو بھی کیا کہیں اللہ نے فرمایا زندہ کہو وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُون تم سمجھتے نہیں تمہیں کیا سمجھ تمہاری تو جتنی سی چھوٹی سی سمجھ ہے نا تم تو اسی سے فیصلہ کرتے ہو انسان کی سمجھ میں جو چیز آئے گی وہ تو اسی سے فیصلہ کرے گا لیکن جو انسان کی سمجھ سے اوپر کی چیزیں ہیں تو یوں کہیے کہ شہدہ کربلا اور امام حطین زندہ ہیں اور سارے شہدہ زندہ ہیں وہ زندگی جو اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں لکھی ہے وہ زندہ ہیں تو اگر ہم امام حسین کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں تو میری نظر میں آج کے دن کا یہ سب سے بڑا نیک کام ہے سب سے بڑا نیک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنے والوں سے اور سب سے بڑا نیک کام یہ ہے کہ ہم یزیدیوں پر لعنت بھیج رہے ہیں یہ ہے سب سے بڑا نیک کام کہ جنہوں نے ان کو نوہتی بے عدبی گستاخی ہو کے پیاسے حضور کے گھر آنے والوں کی عورتوں کی عزت نہیں کی علی ازغر شہید ہو گئے زین العابدین بیمار ہیں کیارہ سال کے یا تیرہ سال کے بیمار ہیں حضرت زینب حضرت حسین کی بہن ہیں شہربان و حضرت حسین کی بیوی ہیں سکینہ حضرت حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور عورتیں ہیں بچے ہیں اور ان کے سب کے سامنے ہیں امام حسین اور ان کے گھرانے والے جن کو شہید کیا گیا ان کے گھرانے والوں کو جن کو شہید کیا گیا اس کی میں تفصیل دیکھ رہا تھا کہ گھرانے والوں کو جو شہید کیا گیا حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں دو محرم کو آ گئے تھے کربلا کے میدان میں امام حسین دو محرم کو آ گئے تھے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے مکہ مکرمہ سے نکلے تھے کوفے والوں کے خط آ رہے تھے کوفے والے خط بھیج رہے تھے کوفہ ایک شہر کا نام ہے بڑے شہر کا حضرت علی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے اپنی راجدانی کوفے کو بنایا تھا تو ان کے خط آ رہے تھے کہ یدید فاسق و فاجر ہے نماز نہیں پڑتا شکار کھیلتا ہے جواری شرابی زانی دناکار آپ آئیے آپ آئیے آپ آئیے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے والوں کے پاس گئے تھے یدید سے لڑنے نہیں گئے تھے اور دو تھیلوں میں کوفے والوں کے خط بھرے ہوئے تھے دو تھیلوں میں بڑے بڑے تھیلے کوفے والوں کے خط بھرے ہوئے تھے اگر امام حسین یدید سے مقابلہ کرنے جاتے عورتوں کو لے کے جاتے ننے ننے بچوں کو لے کے جاتے بھئی مکہ میں مدینہ میں کتنے صحابہ تھے ایک فوج لے کے جاتے نا بھئی ہتھیار لے کے جاتے تلواریں لے کے جاتے نیزیں لے کے جاتے بھالیں لے کے جاتے مقابلہ کرنے نکلتے تو مقابلہ کرنے نکلے ہی نہیں تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے گھیڑ لیا کوفے سے قریب گھیڑ لیا انہوں نے تو وہاں پر حضرت امام حسین نے کہا کہ میں تو کوفے والوں سے ملنے آیا ہوں دیکھو یہ لیٹر تھیلے میں بھرے ہوئے ہیں یہ تمہیں لوگوں نے تو بھیجے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں بھیجے ہم نے نہیں بھیجے ہم نے نہیں بھیجے حضرت امام حسین نے کہا یہ لیٹر مجھے بھیجے ہیں میں یہ آیا ہوں تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں بھیجے حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے آنے سے پہلے کوفے میں اپنے بھائی کذن مسلم بن عقیل کو بھیج چکے تھے کہ آپ جا کے حالات دیکھ کے آئیے انہوں نے لکھ دیا کہ جی یہاں سب صحیح ہے آپ آ جائیے لیکن یدید کو جب پتہ لگا تو کوفے کے گورنر تھے نومان بن بشید وہ ذرا نرم دل تھے وہ ذرا اہلِ بیت سے محبت کرنے والے تھے جب یدید کو شکایت پہنچی اس نے عبیداللہ بن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا وہ بڑا خبیف تھا وہ بہت خراب آدمی تھے اس نے سب سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑوایا اور بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا اور شہید کر کے ان کو پورے شہر میں ٹانگ گتیٹ کے لاش کو گھمایا ان کے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو لڑکے تھے محمد اور ابراہیم ان کو بھی شہید کر آیا تو امام حسین جب وہاں سے نکلے مکہ مکرمہ سے نکلے تو راستے میں حضرت امام حسین کو یہ پتہ لگ گیا تھا یہ خبر لگ گئی تھی کہ حضرت مسلم اور ان کے شہیدادے شہید کر دئیے گئے یہ پتہ لگ گیا تھا اور عبیداللہ بن زیاد کا کیا ارادہ ہے یہ پتہ لگ گیا تھا حضرت عبداللہ بن جعفر اور یہیہ یہ دونوں آئے حضرت امام حسین کے پاس گورنر سے ملے جو اس جگہ کا گورنر تھا اس سے بات کری اس سے لیٹر لیا لیٹر پہ سرکاری محل لگوائی اور کہا ہم نے یہ لیٹر لے لیا ہے میربانی کر کے آپ ہمارے ساتھ واپس چلیے حالات اچھے نہیں ہیں واپس چلیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاؤں گا میں نے خواب دیکھا ہے انہی رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لب منام وقد امرنی فیہا بعمرین وانا ماظل لہو فقالا وما تلک رویا فقالا لہو حد زبیاء آدم حتی القا ربی عز وجل انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور حضور نے مجھے ایک کام کرنے کو بتایا ہے اور مجھے وہ کام کرنا ہے